موسیقی اس کو ہم دوسرے شبدوں میں کہیں پرشن ہے ایک جس کو ہم بعد میں بستار سے چرتے کریں گے پرشن یہ ہے کہ کیا بنسی لال کے سپنوں کو بیچنے کی تیاری ہے کیا ان کے سپنوں کو لیز پر دینے کی تیاری ہے اس پر چرتے کریں گے بعد میں پہلے مکھ سمچار پتروں کی سرکھیوں پر ایک نظر سب سے پہلے ہم عرض پرکاش کو لیتے ہیں عرض پرکاش میں سوشانت جو کہ کتھت ہتیا یا آتم ہتیا کا معاملہ بمبے میں ہوا وہاں بیہار کی جو سی بی آئی پہنچ گئی ہے بیہار میں کیس درج ہے اس کے خلال اس معاملے میں کیس درج ہے اور اس کا شیر شک ہے سوشانت کے کک کو حراسط میں لے کر پوچھتاچ سین آف کرائم ہوگا ریکریئٹ اس کے بعد ہم لیتے ہیں دینک ٹربیون دینک ٹربیون میں مہا ماری کے بیچے چناب آئیوک کے جو دشانردیش ہیں بوٹروں کے لیے دستانے کے اندروں پر تھرمل سکینڈر لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک خبر اور جو ہے اسی سے سمندت ہے پنجاب کے شریح میں بیہار کے چناب سمیہ پر ہوں گے اور آج سماج کا مکہ ایک سماجہ رہا ہے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے سیسٹی ایٹ تھاؤزینڈ ایٹھ ہنڈر نائنٹی ایٹ کے سیس اور دینک جاگرن کی خبر ہے پنجاب کے شہر اکشتروں میں شنیوار رویوار کرفیو چنڈیگڑھ ہریانہ میں لوک ڈاؤن اور اس کے جو امروزالہ کی خبر ہے انیل امبانی کے خلاف دیوالیا پرکریہ چلانے کی منجوری انہوں نے کوئی بارہ کروڑ بارہ سو کروڑ روپیہ لیا تھا سٹیٹ بینک سے وہ لٹانی بائے جو کہ دو سال کے اندر کوئی کسٹ بھی نہیں واپس کی اس لیے ان پر کیس چلے گا یہ تھے مکھے سمجھار اور آنت میں ہم آپ کو کھنائیں گے وہی اپنا چلبلہ وینگبان ٹینشن کھلاس کا لیکن اب بات کرتے ہیں جیسے پہلے کہا وشہ ہے ہریانہ کے پریٹن نگم کے بارے تو جیسا میں نے پہلے شروع میں کہا کیا ہریانہ کے بنسیلال کے جو سپنے ہیں ان کو لیس پر دیا جا رہا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اپنے درشکوں شروطہوں کو سپسٹ کر دیں کہ ہریانہ میں اگر پریٹن کا وشتار ہوا اور اس کو جیسے میں نے پہلے بولا کہ پورے ہندوستان کے پریٹن کے نقشے پر ایک شرمور بنا ہریانہ تو اس کا جو شریع جاتا ہے وہ پورے مکھ منطری بنسیلال جی کو جاتا ہے انہوں نے جگہ جگہ ایسے پوائنٹ دیکھے ان سی آر کے آج پاس بھی دیکھے جو بہت ہی پہلے پرفلت ہو چکے ہیں اور ان کا بڑا نام رہا ہے ہریانہ کے پریٹن کا پورے دیش میں لیکن آج کیا ہونے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں آج ہریانہ شرکار اب جو ٹوریزم کی پروپرٹی ہے یعنی کہ اس کے جو ہوتل ہیں اس کو لیس پر پرائیوٹ کمپنیوں کو دینے کی تیاری میں ہے پریٹن ویباک کے نیدیشک کی خبر بہت سے لوگوں نے آپ میں سے کئی لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ پریٹن ویباک کے جو نیگم کے جو چیرمین ہیں انہوں نے ابھی ایک بیان دیا ہے اور جو نیدیشک کا منڈل ہے پریٹن ویباک کا اس کے ڈائریکٹر کی میٹنگ بھی ہو چکے اور اس میں یہ نرنے بھی لیا جا چکا ہے اس کو شروعات کرنے کا لیس پر دینے کا اور اس کے ساتھ ہم دوسرا پکش بھی بتا دیں کہ جو ٹوریزم ایمپلائیس کی یونین ہے ان کا جو کہنا کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گھاٹے میں ہے تو اس کا کارن نہ تو کرمچاری ہے نہ کوئی اور وجہ ہے اس کا مکھے کارن جو ہے سرکار کی ادھا سین نیتیاں ہیں جو پریٹن کو بڑھا بڑھا دینے میں آڑے آ رہی ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اب پچھلے دور کی اگر بات کریں دو چھے مہینے کی تو یہ کرونا کال چل رہا ہے اس میں نہ کیبل پریٹن اودیوگ ہریانہ کا بلکہ سب ہی اودیوگ دندے جو ہیں وہ چوپٹ ہونے کے کگار پر ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پریٹن نگم کے چیئرمن کا جیسے ہم نے بتایا ہے رندی سنگھ گولن جو پونڈری سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بدھائک بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بورڈ کے نرنے کے انسار پہلے پائلٹ پرجیکٹ کے طور پر فریدہ باد میں سورج کونڈ کے ہوتل راج ہنس کو لیس پر دیا جائے گا اور ادھار نے دیا ہے انہوں نے کہ جیسے دلی میں تاج ہوتل ہے اس کو لیس پر دیا ہے اسی طرح سے یہ ایک ایکسپیرمنٹ کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ گھاٹے میں چل رہا ہے پریٹن نگم کے ہوتلوں ویرسٹرانس کو لیس پر دینے کے جو کاری یوزنہ بنائی گئی ہے اور ہوتل انڈرسٹری سے جڑے پرائیوٹ پلیئرز کو جو ہے یہ پریٹن نگم کے جو ہوتل ہیں وہ بیس سے پچیس سال کی لیس پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پریٹن بھوگ میں قریب دو سو سے تین سو کروڑ روپے کا گھاٹہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس بارے میں جیسے ہم نے بتایا کہ یونین کا کیا کہنا ہے اس کے پردھان کا کیا کہنا ہے وہ بھی ہم سنائیں گے ان کے اپنے شریف سے بھی اب لیکن ابھی ہم آپ کو یہاں بتا دے کہ پردیش میں ہریانہ ٹوریزم کے کتنے کیندر ہیں اور کس طرح سے ان کا سنچالن چل رہا ہے سرکار کی مانے تو کیول بھادرگر کا گوریہ اور پنچکولہ کا جو ریڈ بشپ ہے وہی کیول فائدہ میں ہے باقی سے بھی جو ہیں گھاٹے میں چل رہے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہوتل لیس پر دیں گے تو کرمچاریوں کو کیا ہوگا گولن کا کہنا ہے کہ انہیں انہیں بھی باغوں میں ارجسٹ کیا جا سکتا ہے سرکار نے ہوتل لیس پر دینے کے لیے نگم چیئرمن رندیس سنگھ گولن کے ادخشتہ میں ایک سب کمیٹی بھی جو ہے وہ بنا دی ہے اس کمیٹی میں جو ہے نگم کے ندیشک جو ہیں راجیب رنجن پربند ندیشک وکاسی آدھو اور ویت ونگ کی جو ہیں سوفیہ دہیہ شامل کیے گئے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتانا جو سمرن کراتے ہیں رادر سے بتانا کی سمرن کرانا چاہتے ہیں کہ اپنی آئے بڑھانے کے لیے ان کے آوٹ لیٹ پر شراب کی بکری کرنے کا جو ایک فیصلہ لیا گیا تھا جو اخوانوں کی سرکھیوں میں آیا تھا پریوک کے طور پر گرگاؤں میں شراب کے پانچ سے چھے ٹھیکے کھولنے کی یوجنا ہے اس میں کچھ ایک چالو بھی ہو چکے ہیں اور جب پریٹن منطری کمر پال گوجر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ کوئی بری بات نہیں ہے آمدن بڑھانے کے لیے ٹھیکے کھولے جا سکتے ہیں اب سنیے اسے پہلے کہ میں آپ کو بجتار سے بتاؤں آپ کھوڑ سنیے جو پریٹن کرمچاری یونین کے پردان ہے مطر پال نانا ان کا کیا کہنا ہے سنیے میں مطر پال نانا رجی پردان انجم کرمچاری سنگھ سرکار کو کھولے سبتوں میں چھتہ امنی دینا چاہتے ہیں کہ ہریانہ کی سرکار جو اس ٹوریزم کی بیش کمتی زمین کو اپنے چہتوں کو بیشنا چاہتے ہیں اس کے ہم گورن اندھا کرتے ہیں ہماری تیرہ تاریخ کو بیوڈی کی میٹنگ جیس دن تھی جو گورن صاحب سے بات ہوئی تھی اس سے بھی پہلے چھتاریخوں کے انگیواز پر ستان پر بات چیت ہوئی تھی کہ ہمارے کو محقہ دیا جائے ہی سوہاں کو چلانے کے لیے ہم نے ان کو سوزاؤ دیئے تھے ہمارے سوزاؤ ماننے کی بجائے پلٹا اناپ سناپ جو بیان دے رہے کل جو بیان دیا ہے ابھی دو سو تین سو کروڑ کی گھٹے میں ہے ڈیوزم ایسا نہیں ہے ڈھارا اور ڈیوزم کی بیلنس سیٹ میں ڈیوزم بیواغ دو یا تین کروڑ کے گھٹے میں ہے ہم سرکار کو چیتام نہیں لیڑا چاہتے ہیں ہم سرکار کو سالانہ ڈیڈیا دو کروڑ روپے ڈی اشٹی اور گھٹ کے روپے جمع کراتے ہیں اور اگر سرکار کی بس کی بات نہیں ہے تو اسی واغ کو ہمارے کو سوپا جائے ہم اپنے ڈیویڈ دیں گے ہم اسی واغ کو چلانے کی پوری کوشش کرے گے کیونکہ کروڑنا ہماری کے دوران جس طرح سے ہم نے پرامیڈیکل سٹارپ اور ڈاکٹروں کی شیوہ کرتے ہوئے اسی واغ کو پورے بچانے کی کوشش کری ہے تو ابھی بھی ہم اس کو کوشش کریں گے چلانے کی تو سرکار سے ہماری پھونہ مکہ مدریجی سے اسی واغ کو سو کروڑ روپے ڈونیٹ کیا جائے ہم اس کا واپس ویڈنٹس واپس بھی کریں گے اور اس واغ کو بھی چلائے گی یہ ہم کھلے سبتوں میں کہنا چاہتے ہیں اور دوسرے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے جو چندگڑ کے رسدی کے ہمارے جو ریسورٹ ہیں ان میں جو ہمارے کامرے لگے چیک کیا جائے کتنے پھریگے کمرے ڈیلی دیے جارے ہیں اور کتنا پھریگا راشن یا دودھ وہاں سے جارہا ہے اس کی ایسے بھی جانچ کی جائے تاکہ یہ بھی وہاگ پونے پونے دانوں پر یہ جو پولٹیشن بھیگنا چاہتے ہیں اس کو نائے پہ کھا جائے اس کو چلانے کی کوشش کی جائے کیونکہ ٹوریزم ہواگ لگا تھا اور ستکار جو ہواگ کو جو سیوہ کرنی چاہتے ہیں پردھان منتری سے لے کر مکہ منتری تک وہ بھی سیوہ ہم لگا تھا دے رہے ہیں اور پرنٹر کا نام پورے بیشو کے اندر ایک نمبر پر رہا ہے اس لئے ہماری پونے مکہ منتری سے اندروض ہے کہ اس لئے ہواگ کو نیزی ہاتھوں میں نہیں دیا جائے اس کو مطلب دونیٹ کیا جائے ہم اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ تھے مطرپال رانہ جنہوں نے اپنی مانگوں کے بارے میں اور سمسیہوں کے بارے میں ذکر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دراصل شرکار کی پریٹن کے عدیوں کو بڑھوات دینے کے پرتیجو نیتی ہے وہی ادھا شینتہ پورا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا انہوں نے ایک ترک بھی دیا ہے کہ آج کل پرائیویٹ ٹوریزم انڈسٹری میں سر توڑ سر کاٹ کہتے ہیں کمپیٹیشن جو ہے وہ چل رہا ہے کمروں کا ریٹ وہ شردہ انشار کم کر دیتے ہیں پرائیویٹ والے بارگیننگ ہو جاتا ہے پریٹن ہریانہ پریٹن کے ہوتلوں میں جو ہریانہ پریٹن کے ہوتل ہیں ان کے سٹینڈر سے جو ملتے جلتے ہوتل ہیں وہ باہر پرائیویٹ میں ایک ہزار سے بارہنسو روپے تک کا مل جاتا ہے لیکن ہریانہ ٹوریزم کا جو اسی طرح کا برابر کا کمرہ ہے اس کا منیمم ریٹ جو ہے وہ باہیس روپے ہا تو اس میں کوئی چھوٹ بھی نہیں ہو سکتی تو ایسے میں جب ایک دگہ باہیسوں میں ملے گا تو ایک دگہ ہزار یا بارہ سوہ میں ملے گا تو صبح بابک ہے کہ جو پریٹک ہیں وہ آکرشت ہوں گے پرائیویٹ اودیو کی اور رانہ نے آپ نے جیسے سنا بھی کچھ رانہ نے پرائیویٹ ہوںٹلوں میں جو کمپلی میٹری فوڈ ہے اس کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آخر سرکار اپنے ہوںٹلوں میں یہ آکرشن نیتی کیوں شروع نہیں کرتی پرائیویٹ ہوںٹلوں میں جیسے آپ جانتے ہیں بریک فارس کمپلی میٹری ہوتا ہے کئی جگہ تینوں فوڈ کمپلی میٹری بھی ہو جاتے ہیں یا دینر یا لانچ بھی ہو جاتا ہے تو انہوں نے ادھان کے ساتھ دعویٰ کیا کہ کمپلی میٹری فوڈ دینے میں کوئی گھٹا بھی زیادہ شہن نہیں کرنا پڑے گا ایک انہوں نے ادھانے دیا ہے اپنے کرمچاریوں کے ہی جو ویتن میں سے پیسے کھٹتے ہیں ان کا انہوں نے کہا ہے کہ پورے پردیش میں پرائیویٹ کے کرمچاریوں کے ویتن سے انہیں ملنے والے دو وقت کے کھانے کی ایوز میں سولہ سو روپے سے اٹھارہ سو یعنی کہ کوئی کلیریکل ونگ میں لوگ ہیں تو کئی جو چتر سنینی کرمچاری ہیں تو سولہ سو روپے کسی کا اٹھارہ سو روپے جو ہے وہ پردیش ماہ جو ہے کٹتا ہے اور سرکار کے خاتے میں پیسے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ پیسے تو وہ پورے مہینے کے حساب سے کٹے جاتے ہیں لیکن مہینے میں چار اوقاش بھی ہر کرمچاری کے آتے ہیں تو انہوں نے ایک ادھارہن کے طور پر کہا کہ اگر ایک پریٹن کے اندر پیس پوشت اور بیس کرمچاری ہیں تو مہینے کے اندر اچھی فوڈ جو ہے چار فوڈ پرتی بچتی بچتا ہے جس دن وہ چھٹی پر ہوتا ہے یہ چھٹیاں جو ہیں نیمیت جو ہوتی ہیں شبطہ وہ ہیں اس کے علاوہ کرمچاری بہت سی اپنی چھٹیاں بھی لیتے ہیں تو ان کا کہنا ہے وہ چھٹیاں بھی اگر کاؤنٹ کریں تو سو فوڈ ایوریج ہر مہینے بچتا ہے تو وہ فوڈ تو کمپلی میٹری کے طور پر دیا جا سکتا ہے وہ تو ایک طرح سے دوسری جگہ جو ارجسٹ ہو جاتا ہے وہ تو رانہ نے شرکار کی دعوے کو بھی چنوٹی دی ہے کہ پریٹن میں دو ہزار دو سو سے تین سو کروڑ کا گھاٹا ہو رہا ہے انہوں نے خود بھی آپ نے سنا ان کا بیان بھی سنا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس برس ہم دو ہزار تھارہ انہی کی بیلائن شٹ دیکھیں تو گھاٹا میں دو سے تین کروڑ کے بچ بنتا ہے انہوں نے آئیم اے بڑھوٹری کے خضاب دیتے ہوئے مانگ کی کہ ہرینہ پریٹن کے چودہ یا پندرہ اپنے پیٹرول پمپ ہیں جو ابھی پروفٹ میں ہیں ان میں سے کئی پمپوں پر اگر سی این جی میں بدل دیا جائے ان کو تو ماتر دو سے دھائی لاکھ روپے پرتی پیٹرول پمپ کھرچ جائے گا اور آمدنی اور زیادہ بڑھ جائے گی اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ پمپ جو ہے پرپوزل پائپ لائن میں بھی ہیں چار پانچ پیٹرول پمپ جو پریٹن ویواقی اور سے لگنے ہیں وہ بھی جلدی لگا جانے چاہیے ان پمپوں میں انہوں نے بتایا پنجور سونی پتھ شورج کنڈ ایسے جگہ پہ وہ لگنے والے ہیں تو ان کو بھی جلدی لگایا جانا چاہیے تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بینکٹ ہال ہے ان کا کرایا جو ہے بے تہاشا زیادہ ہے ٹوریزم کے جو ہوتل سے ہاں جانا کے جبکہ پرائیویٹ میں بینکٹ ہال ملتا ہے شاز میں کھانا بھی مل جاتا ہے ایک انہوں نے کے ریڈ بیشپ کا جو بینکٹ ہال ہے وہ تین لاکھ روپے میں ملتا ہے کسی نے شادی کے لیے لینا ہو لیکن اس میں کھانا جو ہے وہ الگ سے تیار کروانا پڑے گا تو رانا کے یہ بھی کہنا ہے کہ آج کل کرونا مہاں ہماری کے قانون بھی انسی آر میں ہمارے ہوتلوں میں جو ہے اس لیے بھی عامدر میں کمی ہے کیونکہ رہائیتی در پر ویدیشی لوگ جو قارنٹین کیے جاتے ہیں اور ڈاکٹر پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کو بھی ہم رکھتے ہیں تو اس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی کرونا واریر کی طرح کام کرتے ہیں اور اتنے ہی نہیں بہت سے کرمچاریوں نے اپنے پورا ویتن یا دس پرشنٹ ویتن جو ہے وہ کرونا فنڈ میں جو ہے وہ دیا ہے مسٹر رانا کا یہ بھی کہنا ہے کہ کارکرم پردیش میں چاہے پردان منطری کا ہو چاہے مکھ منطری کا ہو یا منطریوں کے ہو تو یہ جو ہے سیوہ میں جو ہے یہ کرمچاری اور پریٹن بیواغ جو ہے بڑھ چر کر کام کرتا ہے اور جو اپنے پرنام بھی جو ہے وہ بہت اچھے دیتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ خورج کن کا میلہ جیسے ہوتا ہے وہ ایک طرح کی ہریانہ کی اپنی شان ہے ایک ویراشت ہے اگر اس کو نیجی ہاتھوں میں دیں گے تو ایک طرح سے ہریانہ کے ویراشت جو ہے وہ نیجی ہاتھوں میں جانے کی بات ہو جاتے ہیں اسی طرح انہوں نے ایک اور ادھارن دیا کہ بڑے بڑے فلائی اوبر بننے سے جو پریٹن کے اندر سے وہ نیچے رہ گئے چھوٹی شڑکوں پہ چلے گئے ہیں اور آج کل تو ویسے بھی بچوں کا آوہ جرہ کام ہوا ہوا ہے لیکن سدھارن دنوں میں بھی جو گولو بچے ہیں یا پریٹن کے دوسرے وہان ہیں وہ ان کندروں پہ جو نہیں جا پاتے تھے جو پوری ویوستہ ہونی چاہیے کوئی ایسا طریقہ ہونے چاہیے تاکہ پریٹن کی اور جانے کے راستے سپیشل طور پر بنائے جائیں تو یہ تھا مسٹر رانہ کا کہنا اور ادھر مسٹر گولن کا جو کہ نگم کے چیئرمن تھے تو اب بیچ کا راستہ کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے کیا شرکار کرمچاریوں کی مانگوں کو مان کر مانویتہ کے ادھار پر ان کو رکھے رکھے گی اور پریٹن اندروں کو اپنی اور سے چلائے گی یا کہ فیسڈ مینر میں ان کو لیس پر دیا جائے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اسی کے ساتھ ہم اپنے اس کارکرم کو سماپن کیور لے جاتے ہیں جیسا میں نے شروع میں کہا ارث پرکاش نے جو ٹینشن خلاش میں آج جو ایک تک بندی کی ٹپنی کیا وہ بڑی سننے لائک ہے وہ ہے ایک آپ نے بھی خبر شاہد سنی ہو کہ ایک گرگاؤں سے بہت جاری سی مدھے پردیش میں آگرہ پہنچی اس کا آپ حرن کر لیا گیا آپ حرن کیا تو کرمچہریوں کو کیا کہنا ہے وہ اسے ایک دیش کی ستھی پر ایک آپ کو سنکیت ملے گا کانا فوسی سب کریں سواری اب بے بس ہم سارے آپ حرن ہو گئے جو سواریاں تھی وہ آپ اس میں کانا فوسی کر رہی ہیں کانا فوسی سب کریں سواری اب بے بس ہم سارے دیش میرے میں سبر کرو جہاں اگوا ہوں سرکاریں جہاں سرکاریں اب اگوا ہوتی ہیں تو یہاں تو بس ہے سبر کریے تو اسی کے ساتھ ازازت لیتے ہیں کل پھر ملیں گے تازہ سماتے رہو کسی مکشہ کے ساتھ بہت بہت دنیواد نمسکار تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے موسیقی